السلام علیکم میرے بچوں بزرگوں آج کا دن میرے لیے دو منظر سامنے لائے ایک یہ کہ میری رفیقہ حیات فضائط عفظ عظیم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمتگار کی مہربانیوں اور ان کی گھنگ تکالیش انتہائی درجہ غربت و غربت و افلاس کھانے پینے کی تنگی کپڑوں کی ایسی تنگی کہ سینے کی جب گنجیش نہیں رہی تو وہ اپنے کرتے میں گرہ لگا لیا کرتے تھے یہ بھی ہوا کہ میری ریاضت کے دور میں ہم تین آدمیوں نے فاقی بھی کیے بیمار بھی رہے اور دنیا کی باتیں بھی سنیں مجھے آج اتنی یاد کی آئی کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میہ بیوی کے رشتے کے لیے سورہ نیسا میں اشارت فرمایا ہے ہنہ لباس لکوم وانتم لباس لہنج میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے میں نے اس آیت کی تحصیر اپنے گھر میں دیکھی اور میرے بچوں کی ماں اور میری رفیق حیات نے جس طرح میرے ساتھ انتہان کی گھڑیوں میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ مجھے صرف نہ یاد آتی ہے بلکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ازا تعالیٰ کی طرف سے میری مقبولیت میں اضافہ ہوا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری رفیق حیات میرے ساتھ نہ دیتی تو ایسا نظر آتا ہے کہ پھر اللہ ہی جانے کیا ہوتا آج پتہ نہیں کیونکہ سارے دن میں اپنی رفیق حیات کو اپنے بچوں کی ماں کو یاد کرتا رہا اور مسلسل ان کا شکریہ ادا کرتا رہا اور ان کے لئے ادا کرتا رہا ان کے مدارج میں بلندی کی اللہ سے دعائیں کرتا رہا میں جب یہاں انڈال میں آیا اور ماشاءاللہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کو یہاں اس طرح جمع ہوتے دیکھا تو میرا دل ایسا ہوا کہ جیسے ڈوب جیا کاش میری بی بی میری فیسا آیات اور میرے بچوں کی ماں آج ہوتی اور ان کو بھی یہ محساس ہوتا اور وہ یہ دیکھتی کہ ان کی جو ان کا جو عصار ہے ان کی جو محبت ہے ان کی جو دعائیں ہیں وہ صرف میرے ہی لیے نہیں ان کے لیے بھی آخرت کا ایک بہت بڑا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ سب میری اولاد ہیں میری بچے بھی میری اولاد ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ ایسازِ سباب کریں میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیهم الدین اییاک نعبد واییاک نستعین ایدنا السراط المستقیم السراط الذي لانمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ آحاد اللہ الصمد لم يدد ولم يولد ولم يكن له کفوان آحاد قلو اللہ آحاد اللہ الصمد لم يدد ولم يولد ولم يكن له کفوان آحاد قلو اللہ آحاد اللہ الصمد لم يدد ولم يولد ولم يكن له کفوان آحاد قلو اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد موسیقی 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 ایک جگہ ہے جہاں مکان کچھی اونٹوں کا بناوا ہے وہاں میں ہوں اور میری واردہ صحابہ ہے سامنے دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام تو اسلام کسی خاتون سے خوش ہوگا بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہے ہیں تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ خاتون کوئی بخوت تھی مقدس خاتون ہے جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں میری یہ بات ابھی میں دماث میں ہی تھی میری طرف دیکھا مسکرائے اور فرمایا اور فرمایا یہ خدیجہ ہے میں نے سلام کیا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی آنہ نے فرمایا کہ یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ اس بچے کی ماں ہے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں جانتا ہوں یہ امت الرحمان ہے اور بہت سابرہ ہے تو یہ خواب میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے دیکھا اسی قسم کا ایک خواب میں نے اپنی رفشقہ حیات کے لیے بھی دیکھا جب ان کا بھی سال ہوا تو بہت لوگ آئے ایک رض دیکھا کھڑی آنکھوں دیکھا کہ حضور قلندر بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کرسی پر تشریف فرما ہے اور میری بیگم صاحبہ سے اور میری بچوں کی ماں سے بات کر رہے ہیں تو میں کہ بھی حضور قلندر بابا یہاں تشریف لیا ہے اس کے بعد مجھے اور لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اممہ جی کو اس طرح دیکھا ہم نے اممہ جی کو اس طرح دیکھا بہتلین لباس پہ دیکھا کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا الحمدللہ الحمدللہ وہ وہاں خوش ہیں مجھے اس بات کا بہت ہی اتبیدان ہے کہ الحمدللہ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن بزرگوں کو میں جانتا ہوں ہندوستان کے زمانے سے وہ سارے بزرگوں کی خدمت پہ حاضر ہوئے وہاں سب نے سلام کیا اور ہاں دعا مقفلت فرمائی ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے بھائی جان مقاریشت نے بتایا یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو صاحب تشریف لائے سفید لباس میں اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ یہاں اندر بابا اوریا رہتے تھے ہم راشدہ افت کے اسالے سباب کے لئے آئے ہیں اور پھر وہ جب چلے گئے بھائیان نے کہا بچہ آئے پی دیجئے نہیں بس کہ تم چاہو میں نے جب اس کی تصدیق کی تو میں اپنے قسمت پر نعضہ ہوا اللہ کا شکریہ آزا کیا وہ دونوں صاحب تصدیق فرشتے تھے اللہ تعالی نے رفیق حیات کو وہاں بہت اچھا رکھا ہوا ہے لیکن سچی بات یہ ہے میں میں اکیلا پر محسوس کرتا ہوں سو میرے بچے بہت اچھے ہیں بہت میری دیکھ بار کرتے ہیں خیار کرتے ہیں حضیبی بچے بہت زیادہ میرے لئے عصار کرتے ہیں لیکن بیسے جیسے عمر گزر رہی ہے مجھے بھائیان کی امہ بہت یاد آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی پھر مجھے جلدی قربت کا موقع عطا فرمائے اللہ تعالی آپ سب اس والے ثباب کریں اور میں یہ بھی اذگرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو بھی آتا ہے جہاں جو بھی آتا ہے اس کو جانا ہے اور یہ جانے آنے کا کھیل یہ جانے آنے کا کھیل کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے ڈب استقلاریں حمل ہوتا ہے جس کو ہم سپارم کہتے ہیں یا نصفہ کہتے ہیں مستقل انتقال کے مناحل سے گزرتا رہتا ہے مزقہ بنا دو تھڑا بنا یہ بنا وہ بنا پوری تصویر بن گئی وہ اللہ زی یسو بے رکم پھر ارخاں میں کیا پھرشا اللہ تعالی فرماتے ہیں بیکھو تمہارا اللہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے تصویریں بناتا ہے کیا ہم سب یہاں تصویریں نہیں ہیں وہ اللہ زی سو بے رکم پھر ارخاں میں کیا پھرشا اس تصویر کی پوزیشن پر اگر آپ غور کریں تو اس پارم سے لے کر بچے کے پورے نقش و نکار بندیں تک کیا غیب و شہود کا کھیل نہیں ہے تین میں ہی لے کا بچہ کہ صاحب ابھی رو نہیں آئی رو نہیں آئی لیکن ماں سے جو غزائیت بچے کو منتقل ہو رہی ہے اس میں تو رو ہے اور اس کے بعد بچے کے اندر سننے کی ہیس پیدا ہوتی ہے جلنے پھرنے کی ہیس پیدا ہوتی ہے میں نے اپنے اممہ سے پوچھا تھا جب میرا چھوٹا بھائی آیا تو میں کہ یہ جو میں ان کے پیٹ پہ کان رکھ کے سنا کرتا تھا یہ بات کریں وہ بات ہی نہیں کرتا تھا تو وہ کہتی تھی یہ کبھی میں یہاں کونی بار دیتا ہے کبھی یہاں کونی بار دیتا ہے کبھی یہاں کونی بار دیتا ہے پیٹ میں تو یہ اپنے ماں سے آپ بھی تصدق کریں سب ماں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو کیا چلنا پھرنا گھومنا پیدایش سے پہلے نہیں تھا نقشنگار نہیں تھے پیدایش کے بات تین مہینے تک بچے کو نظر نہیں آتا لیکن کیا پہلے دن سے بچہ ماں کو نہیں پہچانتا کیوں پہلے کیوں پہلے ماں شاہ لکھتی ساری ماں بیٹھی ہیں کہتی ہیں سب ہی دیکھ سکتا نہیں پھر کیسے پہ جانتا ہے آواز آواز کو بھی نہیں پہچانتا خوشبو سے پہچانتا ہے ماں کی مار کی جسمانی یا روحانی یا خونی خوشبو سے بچہ ماں کو پہچانتا ہے تین مہینے تک نظر نہیں ہوتی تین مہینے تک نظر نہیں ہوتی ٹھیک ہے آج میں کچھ باتیں ایسی کروں گا کہ آپ اس کو بہت محفوظ رکھیں ان شادہ پہ کام ہیں جسمانی جسمانی ہے تو بھر سے وہ دیکھتا نہیں ہے سنتا نہیں ہے بولتا نہیں ہے ماں کے خونیاں مارتا ہے پیدایش کے بعد بھی پیدایش کے بعد بھی پھر نہیں دیکھ سکتا ہے تو بھئی پہچانتا کیسے کہ آواز سے پہچانتا ہے تو تو دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ شعور ہے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے سب سے پہلے بچہ آواز سے معنوس ہوتا ہے آواز کے بعد نظر سے معنوس ہوتا ہے اور نظر کے بعد اس کے اندر تعریف پیدا ہو جاتا ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میری پھپی ہے جو بھی ہے اور یہ بڑھتے 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 پھر بچے کی سمانات بھی کھل جاتی ہے بسوارت بھی ہو جاتی ہے اور وہ احساس بھی کرنا لگتا ہے اور وقت گزرتا ہے تو بھولنے بھی لگتا ہے یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک آدمی سات عرب عبادی میں کیا اس سے واقش نہیں ہے اس بات سے واقش نہیں ہے وہ کیوں بھئی؟ کیا وہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نیند میں ہو؟ اچھا اب وہ یہاں آگیا اس نے بات سنی بات سنی سب سے پہلے کس چیز سے مانوس ہوا؟ کان سے آواز سے آواز کے بعد آواز کے بعد کونسا آز متاثر ہوا؟ کیا؟ آنک آنک کے بعد آنک کے بعد آنک کے بعد بولنا یار بولنا گو نا اخرار یا انکار بولا بچھا بولتے ہیں نا کون ماما بولے گا پا بولے گا کیا بولے گا بولنا شروع اس کے بعد پھر وہ کو اس کے اندر اس بات کا اس بات کا ادراک ہوا کہ میں الگ ہوں اور ماں جب ماں لگے اور میں الگ ہوں اب اب کیا احساس ہوا؟ کہ انفراضیت خیم ہو گئی یعنی ماں بیٹے میں انفراضیت خیم ہو گئی ماں کا وجود الگ اور بیٹنا باب دونوں ماں بکمہ بولتے ہیں کسی بھی زبان میں جو ماں بات کرتی ہے بچھا وہ اسی زبان میں بات کرتا ہے اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے ٹھیکی جی؟ اب یہ ہو گیا اب جو اسلی ماں بات وہ یہ ہے کہ ماں باپ ماں باپ خاندان انوا برادری کسی محول کسی محول میں کسی محول میں زندگی گزارتے ہیں اور اس محول کی چھاپ ان کی اوپر پڑ جاتی ہے اب اگر ماں باپ یہ خاندان والے اس طرح اس کے لئے دو بچھا دیزان اگر اگر اینجاں گاہلی دیزان جاگی بچھا دیزان جو نماز لوزے کے پابند تو ابھی میں دیکھتا ہوں چھوٹے بچھے اس کے شاہل مکے وہ ماں جب نماز پڑتی وہ چھوٹے 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 جا نماز بچھا دون دو ساتھ کرے ہو جاتے کیا مدلہ ہوا اس کا کیا مدلہ ہوا بچھا بچھا ماں کی اور باپ کی نقل کرتا ہے جو زمان باپ بولے گا ماں بولے گی جس طرح ماں باپ کھانا کھائیں گے جس طرح ماں باپ کا اور خاندان کا خاندان کا رہن سین ہوگا بچہ وہی قبول کرے گا یا کوئی اور قبول کرے گا یہ ہوئی پھر دوسرے بات یہ بچہ جب بڑا ہو گیا باہلو ہو گیا باشور ہو گیا اب وہ کسی دوسرے محول میں چدا گیا اب والدین کا والدین کا محول اور اس محول میں پہنے والا لباس کھانے پینے کی اشویہ اس محول سے تبدیل ہوں گی یا وہ ہی دیں گے بہی ایک بچہ ہے پاکستان کا وہ چل گیا انگلیڈ وہیں پڑا وہیں بڑا اور چاریس سال کا ہو گیا تو اس کی جو زندگی ہے پہنا اور نہ کھانا پینا گفتو ہو وہ کونسی ہوگی جو محول جو محول اختیار کرے گا اب یہ ساری باتیں مادی نقطہ نظر سے میں نے بیان کی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور مادیت کا غلبہ کم سے کم ہو گئے اس طرح متوجہ ہو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے ایک تمہید بیان کی سب لوگ جانتے ہیں یہ کائنات کا مالک قادر مطلق محیط اللہ ہے اللہ عالم ہے ایسا عالم ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ بسات ہے سارے سمندر روشنائی بن جائے سارے گرخ قلم بن جائے سب ختم ہو جائیں گے اللہ کی باتیں پھر بھی باقی رہیں گے آپ اتنے ہی درخز اور لیا ہے اتنے ہی سمندر اور لیا ہے پھر لکھیں سب ختم ہو جائیں گے ادھا کی باتیں باقی تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک پرگرام آیا کہ میں پہچانا جاؤں کنٹو کنزا مخفیا حدیث قدسی ہے کنٹو کنزا مخفیا فا احببتو ان اعرفا فخلقتو الخلاق اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں کہ میں چھووو خلاقا میں نے چاہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس محبت کے ساتھ میں نے مخلوق کو پیدا کیا یا یوں بھی کہا سکتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ مخلوق کو جب میں نے پیدا کیا تو میرے ادھادے میں یہ بات شامل ہوئے کہ مجھے پہچاندے والی مخلوق ہونی چاہیے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اس کا عمر اللہ کا عمر اللہ کا حکم اللہ کا چانہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ هُو شَيْعًا کسی بھی شے کا ارادہ کرتا ہے اَنْ يَقُولَ لَهُ وہ کہتا ہے حکوم دیتا ہے حکوم دیتا ہے کون فَيَكُونَ ہو جاتا ہے نا کوئی قلم ہے نا دواات ہے نا کاغذ ہے نا کوئی کینویس ہے چا ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کچھ اللہ جس کے جس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی حید نہیں اللہ اللہ ہے بس ہوا الوال ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٍ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہی کیا وہی انتہا ہے وہی انتہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٍ ہر شے پہ خود خودل لگتا ہے جس طرح چاہے بنائے جس طرح چاہے مٹھائے جس طرح چاہے رکھے جو چاہے تصویر بنا دے ہوا الَّذی يُصُوِّرُكُمْ فِرْحَابِ قَیفَ اِشَاء دیکھو تمہارا اللہ کیسا ہے ماں کے پیج میں کسی کسی خوصورت تصویر بناتا ہے وَالَّذی يُصُوِّرُكُمْ فِلْرْحَامِ کئی فلشو کسی کسی تصویر بناتا ہے پھول ہم تصویر کے علاوہ کچھ نہیں کرے سکتے پرندوں کو ایسے ایسے خوصورت پرندے ہیں ان کو آپ تصویر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے آدمی کیا تصویر کے علاوہ کچھ ہے کسی 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 تصویریں بناتا ہوں اب یہاں ماشا اللہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جب ایک دوسری شکل تو ملاؤ سب آدمی ہیں سب کے نوکوش ہوئی ہیں یہاں ہوتھا اس کا نشان نہیں مل سکتا اگر سات عرب کی آبادی ہے اور سات عرب کے انگوٹھے آپ میک دوسری سے ملانا چاہیں نہیں ملتے یہ ملتے ہیں سب بے حسم رب کا لار پاک اور بلد مرتبہ ہے مزاد پاک اور بلد مرتبہ ہے رب اللہ جس نے خلقہ تخلیق کیا فسوو اقدار کے ساتھ والنذی قد رفا جاؤ اقدار کے ساتھ اقدار کے ساتھ پیدا کیا لیکن ہر شئے کی مقدار بڑک سات عرب آدمیوں میں کسی ایر کی بھی آپ آنکھ ناکھ کانھ ہاتھ پیت ایک سے نہیں بنا سکتا جہا ہو جائے گا دہا وہ گوٹھے گا یہ شان نہیں ہوتا تھا ہاتھ پیتر کہاں سے ہو جائے گا اب آپ کے سامنے میں ختم کرنے والا ہوں اب آپ کے سامنے تین باتیں میں نے پیش کی ہیں ایک یہ بچی کی پیدائش اسپارم کو سامنے رکھ کر یہ بڑی آسانی سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اسپارم جو ہے خودبین سے بھی نظر نہیں آتا ہے اور نظر نہ آنے والی چیز سات فلکا چھے فلکا دی من جاتا ہے اور سات فلکے آدمی میں بیماں آنکھ ناکھ کان دانت پھپڑے بل گردے پتا آتیں میدہ کان سماعت بشارت دوتھ حرکت سب میں موشترک ہیں شکل کیوں موشترک نہیں وہ اس لیے موشترک نہیں ہے کہ ایک ہی مقدار سے سب نہیں بنے مقداروں میں تغییر مقداریں جب ہی کھٹی ہوتی ہیں وہ ہدایت کے ساتھ ہوتی ہیں الگ الگ اب یہ بات اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں تک تو آپ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں میں نے حدیث بھی بڑے یہ بھی مجھے ظاہر ہونا چاہیے مجھے ظاہر ہونا چاہیے اور مخلوق مجھے پہچانے مجھے پہچانے والا ہو تو بھائی پہچانے والا کم ہوگا کم ہوگا پہچانے والا کم ہوگا بھائی جب کوئی مخلوق مجھے پہچانے والا ہوگی کون پہچانے گا بھائی کون تو کنزن مخفیین میں چھپا ہوا خزانہ تھا یادی سے خوشی ہے کون تو کنزن مخفیین میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو محبت کے ساتھ لفظ محبت محبت کے ساتھ میں نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اب کیا ہوا اب اللہ تعالیٰ کے دعوات تو کوئی ہے ہی نہیں بھئی تو پیدا کیسے ہوگا بھائی کون کرے گا پیدا اللہ تعالیٰ کے دعوات کوئی ہے ہی نہیں نہیں سن جائی بات نہیں سن جائی بھائی بڑی عزیب بات ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ ایک مخلوق ہو چلو آدمی ہو اور مجھے وہ پہچانے تو پہچاننے کا عمل کب ہوگا مخلوق تو ہے نہیں ابھی ہے 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 ایک آدمی کھڑا ہوگا ہے بتا ہے یار زور سے ہے 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 جب مخلوق پیدا ہوگی ہے اب اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں اور مخلوق نہیں ہوگی جو پہچاننے کا عمل پورا نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا مخلوق کو مخلوق کو مخلوق کو پیدا کیا جائے گا اب ذہن میں جو مخلوقات ہیں وہ ابھی اللہ کے ذہن میں ظاہر سے بھی ہوئے نہیں اب اللہ تعالیٰ ان مخلوق کو آری مخلوقات کو کو پیدا کرنے کے لئے یہ ان کے مظاہرے کے لئے فرمائیں گے ہو جاؤں جو کچھ میرے ذہن میں پروگرام ہے کائنات کا وہ تخلیق ہو جاؤں اب کیا ہوگا مخلوق مخلوق نے مخلوق نے خالق کے حکم کی تعمیر کی اور ایک دم مظاہرہ ہو گیا اب مظاہرہ کس طرح ہوا دیکھیں یہ آج کی بات بہت گراب میں سمجھ رہا ہوں بھاری ہے اس کو سمجھ کے جائیں گے تو آپ کو بہت پیدا ہوگا مخلوق اللہ نے کہا کن انما امرہو اذا ارادا جب اللہ کے امر نے ارادا کیا شیئن کسی شیئن کسی نہیں شیئ کو بنانے کھا شیئن انما امرہو اذا ارادا شیئن اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے شیئ کو بنانے کا ارادا کیا ٹھیک ہے کون ہو جا میں جو چاہتا ہوں میں نے جو پرگرام بنایا ہے اس کا مظاہرہ ہو جائے کائنات بن گئی مظاہرہ ہو گیا مظاہرہ ہو گیا مظاہرہ مظاہرہ کس چیز کا ہوا اللہ تعالی ہے جو پرگرام تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا اب مظاہرہ ہو گیا اب مخلوق مان گئی لیکن اب صرف مظاہرہ ہوا مصوبر نے ذرا مستاقی ہے مصوبر نے آنکھیں نہیں بنائی کان نہیں بنائی نک نہیں ہوا مظاہرہ ہوا مظاہرہ ہو گیا اب مخلوق تاری مخلوق موجود ہو گئی اور ابھی اس میں ان فریادیت بھی نہیں ہے ابھی اس میں ان فریادیت بھی نہیں ہے مخلوق مخلوق تاری مخلوق اندبر کے اندبر شیر ہے اور شیر کیا ہے یعنی مجموعی اعتبار سے تاری مخلوق ایک 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 یہاں کوئی آئے اور فورو 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 لے لے آپ کیا پہچان سکتے ہیں دوسرے کو دوسرے فورو لے سوائے سر ہی سر نظر آئیں گے اور یہاں جانور بھی ہوں وہ بھی نظر آئیں گے یہاں کبوتر فاکتائیں ہوں وہ بھی نظر آئیں گے تو کیا سپران نظر آئے گی کہ ایک آدمی کہ یہاں کبوتر بیٹھ رہا ہے اور یہاں کندے پہ کنٹو بیٹھ رہے ہیں اور یہاں درخت ہوں گا ہوا ہے یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے اشتماعی پلو گرام بنگیا اشتماعی پلو گرام بنگیا آپ سب ہیں پہ بس ہم ہیں چا ہے کیوں ہیں کس نے بنایا ہے سماعت نہیں ہے بسارت نہیں ہے قوت نتق نہیں ہے بھولنا نہیں ہے پہچاننا نہیں جائے ایک دوسرے کو پہچانا کب جاتا ہے پہچانا جب جاتا ہے جب آدمی آنکھوں سے دیکھے اور دیماغ میں اس کا دیکھنے کامل کب ہوتا ہے بھئی جب تک کان نہیں سنیں گے دیکھنے کامل نہیں اب اللہ تعالیہ کہا بھئی ساری کائنات بن گئی اب ان کو الگ الگ کرنا چاہیے اللہ تعالیہ کہا بھولنا چاہیے اللہ تعالیہ کہا بھولنا چاہیے اس میں بیان کر رہا ہوں میں کئی خدا نہ خواستا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں گستا خی منشاہ ہوں اللہ تعالیہ کہ گستا خیطوک کر رہے نہیں سکتا ٹھیک ہے اب اللہ تعالی نے دوسرے پرگرام یہ بنایا دوسرے پرگرام یہ بنایا کہ مخلوق کو اپنا ادراک ہو مخلوق یہ جانے کہ میں بھیڑ ہوں میں بکری ہوں میں ہرن ہوں میں پہاڑ ہوں میں ہوں میں ہوں میں اور میں ہوں میں ہوں میں جانے کی vendo مخلوق کو تو پتہ ہیgon صدقی ہویا آنکھیں نکتیں دی تو یہ کسا آستا magnet ہمانگ ہمائی دادی کوئی شعج بگوا ہمائی داد کوئی جہاں ہے ہمائی داد کوئی وہاں ہے اب اللہ تعالی نے کن فاکون کے بعد کن فاکون یہ دو رخ ہوئے ہیں کیسا رخی ہوئا اللہ تعالیٰ نے اپنی رونمائی فرمائی مخلوق کے سامنے اور مخلوق کو کہا کہا اللہ تعالیٰ ربکم اللہ تعالیٰ ربکم کا مردہ بھی ہے کیا میں میں تمہارا رب نہیں ہوں جیسے ہی آواز بھونجی سماد کھل گئی پوری مخلوق ہر شے سننے لگی بجانب mest gebaut بجانب doctor مع ایک بارند عدج می والچیک طراب هدی کر پاہول کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب یہ آواز کانوں سے ٹکرائی مخلوقات کی کانوں سے جب آواز ٹکرائی مخلوق میں آواز سنی تجسس ہوا یہ آواز کس کی ہے کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مہارا رب ہوں اور ہمیں اختیار بھی دے رہا ہے کہ ہم قبول کریں یا نہ کریں جب یہ تجسس ہوا آنکھیں روشن ہو گئے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ قائد بیدار کر لیا مخلوقوں نے جب دیدار کر لیا اور اللہ کو دیکھ لیا اللہ کی دیوی نظر سے اللہ کو دیکھ لیا اللہ کی دیوی سماس سے کانوں سے سل لیا اب مخلوق مخلوق نے ابھی دکھ دو یہ تھا ہم کون ہیں کیا ہیں کس نے بلایا کیا تھا سل لیا تو مخلوق کے اندر مخلوق کے اندر یقین اور انکار کے دو احواز پیدا ہو گئے عرصتو بھی رب کو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ روحیں جو اندیگین کر آتی ہیں وہ روحیں جو کافر اور دہریے نہیں تھیں انہوں نے کہا جیاں قالو بلا سجدہ میں کرتے ہیں اعتراف کیا اور سجدہ میں کرتے ہیں سجدہ میں یہ نہیں ہمارے لب ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لب ہیں اور سجدہ لب یہ ہوا ہے کہ آپ ہمارے لب ہیں اور ہم بحیثیت مخلوق کے آپ کی تابیداری کریں گے اور سجدہ بجا رہا ہے اب کیا ہوا بھئی پہلی بات کو یہ ہوئی کہ کائنات کی تشکیل کائنات کی تشکیل کہ کائنات کی تشکیل میں کیا کہنا چاہتا ہوں کائنات کی تشکیل کہاں سے ہوئی کائنات کی تشکیل کہاں سے ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے ہوئی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کائنات بنے جب کائنات تخلیق ہو گئی کچھ سماعت منتقل ہو گئی بسارت بہار ہو گئی بساری کائنات سجدے میں گئی ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں آپ کے حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں مخلوق نے کہا کارو بلا دیاں ہمیں اطلاف کرتے ہیں وہ سب سے جنگر گئے یہ ہماری افتداء ہے یہ ہماری افتداء ہے یہ ہماری افتدائی سنات ہے یہ ہماری افتدائی بسارت ہے یہ ہماری افتدائی نتخ ہے بولنا ہے اب آپ یہ بتائیں یہ پیداش کا ہمارا عمل ہے ہم اس معایدے پر اس عید پر کالو بلا کہ کبھی قائم رہے ہیں اب ہے اب جب ہم نے خود اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا بھول گئے تو ہمارا مقام کیا ہوا بھئی کیا ہوا پھر وہ آدم کا بصہ ہوا جنت والا اللہ مارد و مرسمات اللہ سم عردہ من المراہ کتے وقال ام بیورید اسبا یہاں اورا انگنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو گا بھئی عالمیا آپ نے کیا چیز بھائی ہے ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں سم عردہم فرشتو کو بتاؤ سم عردہم لن مراہ جو ہم نے دمہ آپ نے انگرم سے کہا دیا ہے وہ فرشتو کو بتاؤ آدم نے بتایا ہے اب فرشتو نے کیا کہا فقالا فرشتہ نے کہا فقالا انبیونی بی اسمائی ہا اولائی یہ جو علوم آپ نے سکھا دیئے ہم نہیں جانتے ان کنتم صادقین کہنا لہنا بگاو گا تم ذکر فرشتہ نے کہا کہا فرشتہ نے لا علم لنا ہم اس علم کو نہیں چاہتے ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جو آپ نے آدم کو سکھا دیا ہے لا علم لنا اللہ ما علم لنا انکا انتظر علیم الحکیم آپ ہی ہے آپ ہی حکمت جانتے ہیں آپ ہی علم جانتے ہیں حکمت اور علم آپ کی ذاتی صفات ہیں اب آدم علیہ السلام کو جو عزتار نے علم سکھا ہے ہم کون ہیں سب ہم سب اپنے آپ کو کیا کہیں گے سات عرب آدمی سات عرب آدمی آپ کو کیا کہتے ہیں آدمی کہتے ہیں نا آدمی سے مراد آدم کی اولاد اگر باپ کا ورسہ اولاد کو نہ ملے تو اس اولاد کو کیا کہیں گے آپ کا ورسہ اولاد کو نہ ملے اولاد از خود آق ہو جائیں اب کیا کہیں گے کہ جب نہ فرمان ہو گئے تو نہ فرمان کو تو آگ کر دیا جاتا ہے وراثت تو ملتی ملتی ہے تو اس سب جو ہم یہاں بیٹسے ہیں بات ان کی ہو رہی ہے بات سات عرب کی نہیں ہو رہی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے ہماری پوزیشن اس وقت کیا ہے وراثت کے قابل ہیں ہم یہ وراثت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا اب آپ کی کیا پوزیشن ہوئی کیا پوزیشن ہوئی اور رہا یہ کہ وہ تو ہم سکھی نہیں سکتے تھے کیوں بھائی انگلیت ہی آپ سیکھ لیں چینی آپ سیکھ لیں اردو آپ سیکھ لیں پنجابی آپ سیکھ لیں ہر زبان سیکھ لیں اللہ کی زبان آپ سیکھ نہیں سکتے کیوں نہیں سیکھ لیں زہن اللہ نے دیا حافظہ اللہ نے دیا یا انگلزوں نے دیا ہندی زبان والوں نے دیا پردو والوں نے دیا کس نے دیا تو اللہ کے دیوے زہن سے آپ کیا کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں ہم اور اللہ کا تو پھر ہم کہاں کھڑے اب دیں گے جی ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں شیطان کو تو سب کچھ اللہ نے سکھا دیا تھا ہے ویلیس کو اس کو تو سب آتا تھا مولیم الملکود بھی ہو گیا تھا وہ کیا ہوا اس نے اس علم سے انحراف کیا جو اللہ نے اسے کہا جس کی بنیاد پر مولیم الملکود بنا تھا اس کا کیا چھلو آئے اب آپ ایمان داری سے بتاہیں میں حدیث میں چاہتے ہوں ہماری حیثیت اس سب سیطان کے مقابلے میں کیا ہے یہ جس آپ سے بات کریں کیوں بھائی اگر ہم شیطانی منی اس پاییی شن پر چلے ہیں یا جائیں لگی شن سے دور جائیں دور جائیں یہ اندھیرہ ہوگا بھائی یہ اندھیرہ ہوگا یہ روشنی ہوگی یہی ہوگیا ہے نا اندھیرے کو ہم نے اقسیار کر لیا روشنی زدادہ تو قتم ہوگا ہے بڑھ خرار رہے گا اب آپ بتائیں میں بہت دیر ہوگی میرے خیال سے اب ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں اچھا اب اللہ تعالیٰ کی جہمد بھی دیکھئے ہوا لول ہوا لاخر ہوا ظاہر ہوا الباتن وہ ہی تمہاری اتداء ہے وہ ہی تمہاری اتداء ہے وہ ہی تمہارا ظاہر ہے وہ ہی تمہارا باتن ہے ہے نہیں جہرزکو مہنی شاہو بھی غیرہ حساب تمہیں بے حساب رسک ہتا فرماتا ہے ہوا ہانی اکسیجن اور یہ زمین کو آزا سا دی زمین کو سرخ پہاڑ بہا دے گندم کہاں سکھا ہے میں بارش نہ برسے کہ تھی باری کہاں سے ہوگی ہوگی بارشیں برساتے ہیں پانی کی قہت سالی ہو جائے کہ آپ نے دیکھا ہے نہیں جہاں پانی کی قہت سالی ہوتی وہاں قہت سالی سے سالی دنیا مر جاتی ہے بس یہاں ماشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ دا رہے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے ایک موازنے میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ کھانے کو روٹی کون دیتا ہے کون دیتا ہے اور ہم گانا کس کا گانا دیں شیطان کا نہیں کہتے جس کا کام کروں گا تو گانا کاؤ گے شیطان راندہ درگا ہے ٹھیک ہے تو اب راندہ درگا کے اس بہرے سے نکلنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ یہ کرنا ہوگا کہ شیطان نے جو کچھ کیا ہے ہمیں نہیں کر رہا بس اللہ کا کہنا ماننا ہے اللہ کا کہنا کیسے ماننا ہے کہ آپ بھی ہوتے ہیں ان میں ہو جاتے ہیں پیشلی ہو جاتے ہیں فرا ہو جاتے ہیں فرا ہو جاتے ہیں جب تک قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھو گے بٹکتے رہو گے ایدن سراط المستقیم سراط اللہزین آن امتہ علیہیم کہ سراط مستقیم پڑھ چلنے کے لئے کیا کریں قرآن پڑھیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں اب یہ کہ اب دسورتے یاد کر لیں ترجمہ تو یاد ہی نہیں تو بھائی دس دس کے دابیں انگریزی کی بھی یاد کر دو قرآن کی طرح چمرہ سی بن کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پہلے خالے دیر ہوگئے خوش رکھے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تحصیق اطاف فرمائے اور عمل کی تغمیر اس طرح میرے حساب سے نہیں ہوگی جب تک کہ ہم قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نہیں میں نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے ایسا نہیں ہے آپ کہیں گھر میں جا کے واہ 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 کیا بات بجی نے کہی ہے کیا بات بجی ارے بھائی کیا بات کہی بس واہ واہ آسمان اگر بھائی یہ کرنا ہے ہے چالیس سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں وہ آڈیو ویڈیو وہ بن گئی اسی کتابیں لکھی گئی اور اببا جی کو کتنا نہیں چھوڑو گئے تو عمل نہیں کرتے تو عمل کرو اور عمل کی ایک صورت قرآن کریم میں کی جو آٹھ دس صورتیں آپ کو ہی بس ہیں ان کا ترجمہ یاد کرو نماز پڑو نماز نے وہی صورتیں پڑو جن کا ترجمہ یادیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے قرآن پڑو تو صحیح میں نے میں اس کو سمجھنا آسان کر دوں گا واعت رہے اللہ کا امہ آلین ایدال بلا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں بہت شکریہ آپ اٹھے دور درہ سے تشویف لائے اپنے سوام دوستوں کو احباب کو میری طرح سے دعا کرئے اور اپنے تمام بزرگوں سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے جو مشن میں نے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خبول فرمائے اور مجھے بس میں تو ایک بات جانتا ہوں جندت دوزخ تو اللہ میاں نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ تکھے بس میرے لئے تو یہ دعا کر دیا کریں کہ یہاں سے جانے کے بعد میری جو کیا کہتے ہیں کھٹیا میرے مشرد کے پاس پڑ جائے بس یہ میرے لئے دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کے راضی آئے بس سلام